یہاں پہ جو ہے لاؤٹس سپیکر پہ بلایا جا رہا ہے لوگوں کے اس طرف آئیں اور یہاں پہ آکے ہفتار کریں میں اس وقت موجود ہوں جبل اہود پہ اور جبل اہود پہ سعید و شہدہ کی جو مسجد ہے اس طرف ہم میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو دیسی چیزیں ملے گی یہ رہی جلیبی بینگن کا پکوڑے جو پردیسی بھائی ہمارے وہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوا یہ ہیں رمضان کی راتیں مدینہ منورہ میں اور رمضان کی رونک مدینہ منورہ میں چھوٹا سا بچہ ہے یہاں پہ بیٹھ کر جھولے لے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمدان علی مدینہ منورہ سے اور آج میں اس وقت موجود ہوں جبل اہود پہ اور جبل اہود پہ سعید و شہدہ کی جو مسجد ہے اس طرف ہم میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ اور وہاں پہ افتاری کا آپ کو جو ہے محول دکھانے کے لئے ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ محول دکھایا تھا اس سائیڈ پہ اب جا کے سامنے والا محول دیکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں یہاں پہ بھی کافی دکانیں بن چکی ہیں اس وقت اور کافی دکانیں بن بھی رہی ہیں آگے اور بچوں کے کھیلنے کی جگہیں بھی ہیں اور اس طرف آپ رش دیکھ سکتے ہیں سامنے ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے جو یہاں پہ وزٹ کرنے کے لئے اور یہاں پہ بھی افتاری ہوگی اس طرف بھی افتاری ہوگی پیچھے بھی کھیمہ لگا ہوا ہے وہاں بھی ہوگی ہم چلیں گے سامنے کی طرف وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں وہاں پہ اور باقی یہ محول آپ دیکھیں جبل اہود کا اور یعنی سعید شہدہ جہاں مسجد ہے وہاں پہ اور جبل رومہ پہ کتنے سارے لوگ چڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بہت سارا رش ہے بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں پارکنگ یہاں پہ کسی کو مل نہیں رہی سب کوئی جو ہے پارکنگ دھونگتے ہوئے یہاں سے پھر واپس نکل رہے ہیں آگے کی طرف کے وہاں پہ دیکھیں پارکنگ آگے ہے کے نہیں ہے تو میں چلتا ہوں فیلال آگے اور آگے کا محول دیکھتے ہیں وہاں پہ چل کے وہاں پہ دیکھیں کیا چیزیں ہیں نہیں تو پھر واپس ادھر ہی آنا پڑے کہاں میں یہاں پہ اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا اب زیادہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور زیادہ رشورہ ہے خاص طور پر رمضان شریف میں جو لوگ آ رہے ہیں زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں اور مین چیز جو یہاں پہ جو یہ دکانیں کھولی ہیں یہاں پہ اس وجہ سے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے شاپنگ بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ زیارتیں بھی کرتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ ساری مل جائیں گی اور شاپنگ کے لیے بھی مل جائیں گی ہیں جی ویورز جیسے ہی تھوڑا آگے آئیں گے اس طرف رہی مسجد سید و شہدہ اور ہم آئے سامنے یہاں پہ ایک سفرہ روڈ پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں کو افطاری کرا رہے ہیں اور کچھ سفرے جو آگے لگے ہوئے وہاں بھی چلتے ہیں اور یہاں کا محول دیکھیں یہاں پہ جو پردیسی بھائی ہیں ہمارے وہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور جو سید و شہدہ مسجد ہے وہاں پہ بھی لوگ اسی حساب سے افطاری کرتے اور کراتے ہیں تو یہاں پہ سفرے پہ دیکھیں ابھی تک سامان آیا نہیں ہے یہاں پہ دہی ہے یہ رکھی جائے گی اور یہاں پہ چاول ہیں اور باقی دہی اور روٹی یہاں پہ رکھی جا چکی ہے خجوریں رکھتے جا رہے ہیں اور روٹی بھی رکھی گئی ہے دہی ہے پانی ہے اور وہاں پہ جو ہے فروٹ رکھا جا رہا ہے کیلہ وغیرہ جو ہے یہ دیکھیں سامنے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیلہ باقی یہاں پہ آنا ہے جو چاول ہیں جو وہاں پہ آپ کو میں نے دکھا ہے اس سائیڈ پہ تو لوگ آتے جا رہے ہیں اور بیٹھتے جا رہے ہیں یہاں پہ جو یہ ماہول ہے اندر کا ماہول چل کے اندر دیکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں ہیں سامنے کچھ بیچ رہے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بیچ رہے ہیں اور کیا چیزیں ان کے پاس ہیں یہاں پہ آپ کو دیسی چیزیں ملے گی یہ رہی جلیبی یہ کیا ہے بھائی یہ سولا ہے کیا ہے چھوڑا چنا چنا یعنی چنا یہ پکوڑے رہے اور یہ کسی اس کے پکوڑے ہیں یہ بینگن کا پکوڑے یہ رہے اور یہاں پہ بھی مختلف پکوڑے رکھیں وہاں پہ سمو سے یہ بھی پکوڑے یہ آلو والے ہیں چاہید سبزی والا سبزی والا پکوڑا ماشاءاللہ اور یہ والے یہ دال کا دال کے پکوڑے مختلف چیزیں یہاں پہ رکھی ہو جب بھائی ہمارے بیچ ر رہے ہیں یہاں پہ کیا نام ہے آپ کا بھائی منیر منیر بھائی بنگلہ دیسے بنگلہ دیسے تو یہ چیزیں یہاں پہ بیچ رہے ہیں سید شودہ پہ سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان میں اور روزے کے ٹائم پہ اور خاص طور پہ سیری کے ٹائم پہ بھی جیسے یہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو بہت رونک ملتی ہے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں راستے میں بیچنے کے لیے بھی خریدنے کے لیے بھی اور سفر بھی بہت سارے مل جائیں گے آپ کو میرے اس طرف سید شودہ ہے بلکل میں پیچھے سے آیا ہوں اتنا اور آگے کی طرف جا رہے ہیں آگے اور سفرہ لگا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور آگے کافی ساری چیزیں بک بھی نہیں ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں پہ بھی سٹال لگا ہوا ہے پوڑے اور وہی چیزیں جو سامنے آپ کو دکھائے تھے اور آگے بھی مختلف چیزیں اور یہاں پہ جو ہے سعودی عرب کی بٹھائیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ ترمبہ اور یہ کنافہ اور یہ بس بوسہ یہ بھی چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں اور یہاں پہ کافی سارا رش ہے اس وقت جو لوگ یہاں پہ خرید رہے ہیں ایک تو کیمی والا ہے اور دوسرا جو ہے جبن والے سمو سے یہاں پہ بھی رکھتے ہوئے ہیں اور یہ رہی زرہ بھی ہے یہاں پہ زی ہیں تو ماشاءاللہ کتنا رش آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور بالکل میں آپ سے سائٹ پہ ہوں میں سامنے سے آیا ہوں اس طرف سے یہاں سے اور یہاں کا بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس آپ سے آپ آگے آتے جائیں تو آپ کو یہی چیزیں مختلف ملتی جائے گی ہر ایک اسٹال باہر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ رہا مطام ملتان المدینہ اور وہاں پہ بھی وہی پکوڑے سمو سے وغیرہ جو بھی چیزیں وہ بھک رہی ہیں وہاں پہ آگے بھی اسٹال لگا ہوا ہے اس آپ سے جیسے یہاں آگے آ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے ہاں پہ ملتی جائیں گی اور بہت سارے ہوتل اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو آپ کو راستے میں کھانے کے لیے یہاں پہ مل سکتے ہیں یہاں پہ بھی رش دیکھ سکتے ہیں آپ وہ سامنے بھی یہاں پہ دیکھیں لوگ خریداری کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سفرہ لگا ہوا ہے ایک لائن کا اور کچھ لوگوں کا شاید ہے ان کے کام والے ہوں سکتا ہے بھار کے لوگ بھی ہو تو ایک چھوٹا سفرہ یہاں پہ لگا ہ ہوا ہے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھتے جائیں گے سامنے سے آیا تو آپ جا رہے ہیں آگے کی طرف اندر اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ پیچھے کی سائٹ سے جیسے ہی آپ مسجد سعید شہدہ کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ شاپ سے ملیں گی جہاں سے آپ کچھ چیزیں لینی ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں جس پہ مختلف چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور یہاں پہ خجور کی شاپ بھی ہے خانی بڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور یہاں پہ رکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں اور باقی جن کو چاہیے ہوتا ہے وہ اٹھا کے اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے ایک چیز یہاں پہ آپ جس بھی مسجد میں جائیں گے جس بھی محلے میں جائیں گے تو آپ کو ہر طرف سفرے سفرے نظر آئیں گے یعنی دسترخان ہر طرف لگے ہوئے ہوں گے رمضان شریف میں یہ بہت زیادہ کام چلتا ہے اور سواب حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو ایسا ہی سامنے بھی دکانے اور شا اپ سے وہاں پہ اور میں جو تھا گھوم کے اس طرف سے اس طرف سے آیا ہوں یہاں سامنے اور چلتے ہیں اس طرف آگے کی طرف سامنے خیمہ یہ چل کے وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ جس خیمے کی طرف چل رہے ہیں اس خیمے میں صرف رمضان کی وجہ سے یہاں پہ افتار نہیں کرایا جاتا یعنی عام دنوں میں بھی یہاں پہ خانہ بڑھتا رہتا ہے میں پہلے بھی بلوگ بنا چکا ہوں اس میں آپ کو دکھا چکا تھا یہ اور اب بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ آج کیا محول ہے جو خاص طور پر رم ہمزان کی وجہ سے گیٹ جو ہے مین رسطہ جو آئینے کا یہاں سے جو لوگ آتے ہیں اپنی پارکنگ وغیرہ گاڑیاں کر کے وہاں پہ اس طرف اور جو سفر زیادہ تر لگے ہوئے اس طرف ہی لگے ہوئے اور ہم چل رہے ہیں بالکل ان کے سامنے اس خیمے کی طرف اندر جو ہے لیڈیز کو بٹھایا گیا ہے کرسیاں لگا کے اور اندر ہم ریکارڈنگ ظاہر سے بات نہیں کر سکتے باہر جو جنٹس بٹھایا ہوئے ہیں وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے یہ یہاں پہ جو ہے لاؤٹس سپیکر پہ بلائے جا رہا ہے لوگوں کے اس طرف آئیں اور یہاں پہ آکے افتار کریں سامنے جو ہے اندر لیڈیز ہیں اور یہاں پہ باہر جنٹس ہیں سارے یہ دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے سپیکر پر بلا رہے ہیں لوگوں کو یہاں پر بھی لگے ہوئے لوگ اور یہاں سے جو ہے سامان اٹھا کے آگے کی طرف دیتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر جو ہے بہت سارے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر اور وہی جو ہے کیس یہاں پر دی ہوئی ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کلہ ہے اور مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں لوگوں کے قطار یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور آگے جو ہے لوگوں کے لیے جگہ چھوڑی بھی بھی ہے کہ جیسے ہی لوگ آتے جائیں یہاں پہ گھتے جائیں تو یہاں پہ لوگ گھتے جائیں یہاں پہ لگتا ہے یہ لوگوں کو بلانے کا طریقہ ہے اس طرف یہاں پہ ہم نے سامنے جو وہاں پہ بس ڈرائیور جو ہیں وہاں پہ جو بسن چلتی ہے وہاں پہ اپنا سفرہ لگتا ہے خیمے کے بلکل سامنے آپ دیکھیں گے تو کتنا رش ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا اور یہ سعید شہدہ مسجد ہے اور یہ جو پورا ماحول یہاں پہ الگ سے ماحول ہے اور بہار بھی کافی لیڈیز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو سفرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی افتار کے لیے اور خاص طرح پہ لیڈیز کے لیے جو لیڈیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے سکتا ہے اندر فل ہو گیا ہے تو باقی جو ہے یہاں پہ لگایا گیا لوگوں کے لیے تو ایک اوڈھر بھی لیڈیز کا لگا ہوا ہے اس کے پیچھے اور آگے کی طرف جو ہیں جنس اور مسجد کے اس طرف بھی جو ہے جنس بیٹھے ہوئے وہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کا ماحول جو ہے بلکل بھرا ہوا ہے یہاں پہ اور لوگ میرے سامنے سے آ بھی رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے اس طرف جو ہے کافی سارے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ جگہ بہت ہے اور آزان میں باقی بھی 20 منٹ باقی ہیں تو ابھی تھوڑا ٹائم ہے اس لیے لوگ یہاں پہ آئے نہیں ہیں اور آنے والے اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ بھر چکے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا فل ہو چکا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک سفرہ پیچھے ہے ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں بیٹھ چکے یہاں پہ اور کافی سارے لوگ آگے سے آ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے اب سفرے پہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ جو ہے وہی دگا اور یہاں پہ رہی دہی یہ رہا بریڈ اور یہ رہا کھیلہ اس میں جوس بھی ہے اور پانی بھی ہے یہاں پہ ٹرک آ چکا ہے اور باقیدہ وہ بھی چیزیں لائے چکے ہیں اس دوبارہ دو چیزیں وہ بات رہے ہیں یہاں پہ جو ہے اس وقت لبیٹی ہوئے چیزیں میرے خیال میں برگر لگ رہا ہے یا کوئی البے کی کوئی چیز ہے جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ابھی باتنا انہوں نے شروع کیا ہے اور یہاں پہ سفرے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اور بھی پیچھے سفرے لگا دیئے ہیں لازٹ ٹائم ہمارے پاس یہ ایک ہی لائن تھی پیچھے زیادہ لوگ آنے کی وجہ سے اور بھی لگایا گیا اور لوگ آ رہے ہیں تو پیچھے اور بھی سف برین لائن میں آنے والے ہیں جنہوں پہ پاڑتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا چیز ہے اور کیا تہاں پہ آگے کی ترقی ہے جنہوں بھی بات رہے ہیں تو یہاں مطلب ہے ہماری لائن میں ابھی نہیں ہیا سارے اسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی اس طرف سے آئیں گے یہ آگے ایک کمالتر ہے شکران جناب یہ آگا ہے یہاں پہ یہ جیز ہے گرم گرم ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا چیز یہ دیکھیں جناب یہ ہے چکن کا پیس یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم یہ سکتا ہے تھوڑا لپیٹ لیتے ہیں اس کو آزان میں دو تین منٹ ہیں اس کو بعد میں کھولتے ہیں فرم آزان کا وقت ہو چکا ہے موبائل میں سب کی آزان آ چکے ہیں یہاں بھی آنے ہی ایک ہے تو جی بھی بزفتار ساری چیزیں ہو گئی اب چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد اور ہمارے ساتھ ہیں آپ کو دوست ملے تھے السلام والے کم بھائی کیا علی جناب الحمدللہ بھائی اپنا نام بتائیے گا ہمارے ماشاء اللہ تو اس وقت چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ویلکم بیک ٹو دی ویلوگ رمضان کی راتیں دیکھنے کے لئے نکلے ہیں باہر اور آپ کو بھی دکھانے کے لئے یہ ماہول آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف میں راتوں کا جو ماہول ہے ہر جگہ ایسے سٹال اور ایسے گاڑیاں ایسے شور شراب ہے یہاں پہ لگا رہے گا پورے رمضان میں یعنی رمضان شریف میں مدینہ مناورہ میں ہر طرف گلیوں میں آپ یہی ایکٹیوٹیز دیکھیں گے ہر جگہ ہر گلی میں ہر روڈ پہ یہی ہے آگے چلتے اور آگے چل کے آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں وہاں پہ بہت بڑے اسٹرال لگے ہوئے ایسے تو وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ یہ رمضان کی رونکہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارا رش ہے اور بہت ساری لائٹنگ یہ یہاں پہ یہ تقریباً ہر محلے میں ایسے ہی لگا ہوتا ہے اسی طریقے سے اسٹرال لگے ہوئے اور یہ جو سیٹنگ ساری صرف رمضان کی وجہ سے اور رمضان کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا اندر بھی لوگ کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہار گاڑیوں کا رش بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں اندر اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ملنے یہ کھانے پینے کی اور کیا کیا چیزیں اس کے علاوہ ہیں یہاں پہ جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں تو یہ بائیک اور یہ چاند جو ہے آپ کا استقبال کرتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جب وہ سامنے جو ہے رش بھی دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے اس طرف اس کے الٹے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے سو لگے ہوئے اور یہاں پہ بچوں کے لیے جو جھولے وغیرہ ہیں بچے بھی یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اس طرف سارے لڑکے اسی گیم میں لگے ہوئے اور پورے رمضان میں یہی گیمز چلتی رہتی ہیں ہر جگہ اور یہاں پہ جو ہے بچے دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے جو لے لے رہا ہے مینڈک کے پی آگے تو چلتے ہیں آگے آگے کا محول بھی دیکھتے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بھی دکھاتے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب تو لائن سے یہی گیم لگی ہوئے اور یہاں پہ کھیلتے جا رہے ہیں تو اس طرف جو ہے یہاں پہ بھی مقابلے چل رہے ہیں سامنے یہ دیکھیں گول کرنے کا یہ بات یہ نہیں جیت پایا اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بتاتس اور مختلف چیزیں جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں ہم چلتے ہیں آگے آگے کی طرف دیکھتے چلتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں یہاں پہ آئس کریم بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا پسند آرہا ہے سیرے یہاں پہ جو ہے گوز کے ٹکڑے اور سیرے جو ہے باربیکو کی طرح بنایا جا رہے ہیں اس طرف جو ہے ہم نے یہاں سے سینویچ لیا تھا اس وقت بن لگ رہا ہے یہاں پہ باقی ہے جوسے سے ہیں اور مختلف چیزیں آگے رکھی ہوئی ہیں بتاتس سامنے ہم چلتے ہیں سامنے کی طرف بتاتس لینے کے لیے یہاں پہ جوس اور بلیلہ بھی ہے اس طرف یہاں پہ جی بلیلہ لے رہے ہیں ہم جو یہاں پہ چاہٹ کے حساب سے بہت مشہور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چنے آگے یہاں پہ اور اس طرف جو ہے الگ چیزیں جو کھٹائی وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ جو آپ بھی نکال کے دیں گے اور یہ ان کا مسالہ ہے سپائسی یہ جو ان کے مسالے ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں اس پر بہت سارے آگے اور یہ کھٹائی ہے جس سے کھٹا ہوگا سارا اور یہ جو شرطہ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں چکندر وغیرہ اس سے بنائے جاتے ہیں اور ان کا اپنا طریقہ ہے بنانے کا اور یہاں پہ ہمارا کپ تیار ہو چکا ہے شکرم غمزان کریم غمزان مبارک تینکیو اللہ حافظ سامنے جگہ خالی ہے یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں پھر آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ کلوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی چیزیں مکس ہوئی ہیں یا ڈالی گئی ہیں دوبارہ ان کو مکس کرنا پڑے گا یہ جو پانی ہوتا ہے ان کا بہت خٹا ہوتا ہے اور ان کو خانے میں بھی اپنا مزا ہی آتا ہے ٹرائے کرتے ہیں بلیلا بلیلا مشہور چاٹ ہے یہاں پہ جیسے ہم دہی بلے وغیرہ لیتے ہیں اس پہ دہی بلے یا دہی نہیں ہوتی بس باقی جو کھٹا ہی وغیرہ ہوتی وہ چیزیں ہوتی ہیں بہت خٹا ہے اور اس کی کھٹا ہی میں اپنا مزا ہے نمزان شریف سب سے زیادہ جو سب سے بڑی رونک ہوتی ہے وہ ان لائٹوں کی ہوتی ہے جو ہر جگہ لائٹیں لگائے لگتے ہیں اور مختلف اسٹال یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو جنرل اسٹور کے ساب سے بھی ہے اور جو بچوں کے کھلونے وہ بھی رکھے ہیں یہاں پہ اس طرح بھی ہے اور صرف جو بیگ ہیں وہ بھی رکھے ہیں تو آگے چلتے جائیں اسی طریقے سے آپ کو یہ اسٹال ملتے جائیں گے اور چیزیں بڑھتی جائیں گے تو ہم چلتے ہیں آگے کی طرف وہاں دیکھتے ہیں آگے چاند کے پیچھے کی طرف کیا چیزیں ہیں وہاں پہ ہم نے کافی آرڈر کی اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ اسٹیچو رکھا ہوا ہے یہاں پہ اور پرانے دور کے صاحب سے گھڑا لے کے بیٹھی ہے یہاں پہ اور پرانے دور کے صاحب سے اس نے کیپ بھی پہنی ہے یہاں پہ تو اس طرف کا ماحول یہ رہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین ماحول ہیں بہت بہترین چیزیں ہیں ہر جگہ لوگ بیٹھے وہ انچوہ کر رہے ہیں اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لوگ جو ہے اس بازار کا آپ کو نظر آئے گا سامنے اس کو بھول گئے تھے ہم یا یہ بھی کوئی چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک اور چیز نکال کے دکھائی ہے یہ دیکھیں جناب یہ کہہ رہے ہیں آفریقہ کا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں آفریقہ کا ہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا انڈین ٹیچ بھی آ رہا ہے اور آفریقہ کا بھی ہے دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہماری کافی ہے بن رہی ہے اور فلان ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں جب کافی آئے گی تو یہ ہمیں بلا لیں گے تو جی وی وزی ہماری ترکیس چاہے آ چکی ہے ویتھ حلیب ترکیس چاہے نہیں ہے ترکیس کافی ہے ویتھ حلیب حلیب کے ساتھ ہے یہ ہیں رمضان کی راتیں مدینہ منورہ میں اور رمضان کی رونک مدینہ منورہ میں رات کی رونکیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جگہ اللہ گلہ لگا ہوا ہے اور سارے دن کی تھکن کے بعد روزہ کھولنے کے بعد تاسور پہ ترابعہ کے بعد یہ چیزیں کھلتی ہیں یہاں پہ اور لہاں پہ آکے لوگ منجوائے کرتے ہیں سارے تو ہر طرف اپنے اپنے اسٹرال لگے ہوئے ہیں ہر طرف اپنے اپنی چیزیں ہیں اور ہر طرف کا ماحول جو ہے اپنا ہے تو جی وی وی صبح کی سہری بھی میں نے یہی کر لی ہے اور دوسرا روزہ بھی شروع ہو چکا ہے تھوڑی دیر میں آزان ہونے والی ہے اور ابھی تک جو ہے یہاں پہ ہلا گلہ جاری ہے اور یہ ہے رمضان مدینہ منورہ میں تو امید ہے آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ